حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سائد گرامی ہے سن میں سے جو شف اللہ تعالیٰ اور آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہتنے سلوک سے پیش آئے اور جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خوب عزت کرے متوفق انعالی اس کریمانہ اصول اور عظیمانہ سلوک کی وسیعت کا اقرار رامے پر لبکشائے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو واجب قرار دیا ہے رواہو مسلم اس حدیث کے سارہین کا کہنا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے تو احسان کا درہ عام اور ہر چیز کو شامل ہے ایک اقوام مسلم بلا شبہ خالد کی شاندر عبادت اور اس کے بندوں کو نفع و فیدہ پہنچانے کے سائی و کوشش ہی رحمت کی کنجی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے چنانچہ ہر مسلمان کو تمام تر معاملات اور زندگی کے ہر لیگر پریکس میں اولی اصولی طور پر احسان کنندی کا شدت سے دامنگیر رہنا چاہیے تاکہ بڑے فوائد اور عظیم سبرات کے سمنٹرین میں سرکرو ہو سکے پر احسان اور حسن سلوک کا خوگر احسان کا خوگر اللہ کی ایسی خاص میریت و ساتھ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس میں حفاظت حفاظت و سپورٹ اور توفیق و اصلاح کی مکمل زمانت اور گرنٹی ہے جیسا کہ اللہ تبارک Прطول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صحبت تقوی اور احسان کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں بلکہ احسان کرنے والے تو سب سے بڑے مقصد کے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے محسن بندے سے محبت کنانچہ عبدی سعادت تمندی کنانچہ عبدی سعادت تمندی اس کا مقدر ٹھہرتا ہے اور دنیا آخرت کی بدبکتی سے مکمل محفوظ ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم احسان کرو بے شک اللہ تعالیٰ کرنے والوں سے پیار محبت کرتا ہے برادران اسلام احسان کرنے سے ہی شرح صدر اور شادمانی قلب نصیب ہوتی ہے نعمتوں کا حصول اور عذابوں سے تحصم ملتا ہے لہٰذا کسی معاشرے میں جس قدر احسان رواج باتا ہے اسی قدر اس معاشرے کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اور آفاز سے نجات ملتی ہے اور اس معاشرے کی تحذیب و ترقی کے منجلیں اقدس و ریہ کو چھونے لگتی ہیں اور اس معاشرے کے افراد دل کے کینے دل کے کینے اور قدرسوں سے پاکیدہ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح یہ معاشرہ بغض و عداوت و رسباب اختلاف نیران سے نیران ستن سے محبود رہتا ہے اس لئے بندوں کو اپنے تمام تر تصرفات و معاملات میں حسن کارکردی کا مضاہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لئے توحجات ربانی وارد ہوئی ہیں فرمانے رب ایسے شاندار اور احسان پر مبری جواد دفاع کا انتخاب کیا جائے کہ تمہارا بدترین دشمن بھی گرہ دوست بن پر مجبور ہو جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی میرے بندوں سے کہو کہ وہ انتخائی اس لئے سلوک سے بات کیا کریں کیونکہ شیطان ان کے مابین فساد بننا کرنے کوشت کرتا ہے اے اقوام مسلم جب احسان کا حصول تخابت و فیاضی اور خر کرنے سے ہی ممکن ہے تو پھر صاحب منصب ہو جاہ اور دولت و مند و اغنیا پر تو مزید تعقیدین احسان کرنا ثابت ہو جاتا ہے بس اے وہ شخص وہ خوش نصیب شخص جس پر اللہ کا احسان ہے خرج کرنے اور بانٹنے کی سمع رکھو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم بھی اسی طرح احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے ابن قیم رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ جس قدر اللہ کی اطاعت اور اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا جائے گا اسی قدر اللہ کی انعامات کی فرمانی اور عذابوں سے دوری ملے گی اے برادران اسلام شریعت جس احسان کی ترقیب دیتا ہے وہ ہر قسم کے نفع کو خرچ کرنے پر مشتمل ہے کہا وہ کسی بھی قسم کا نفع ہو اور وہ ہر ایک مخلوق کے ساتھ ہو وہ انسان ہو یا حیوان البتہ احسان کا جرسواب اور فضیلت احسان مندوں کے حق و مرتبے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے احسان کے حق داروں میں سب سے اہلہ درجہ پر والدین صدق ربا پھر دیگر تمام مخلوق احسان ایک احسان ایک خوبصورت مانا ہے اے مسلم جو آپ سے دوسروں کے ساتھ حسنہ کار کردگی اور پاکیزہ گوئی کا مطالبہ کرتا ہے تمہارا نیکی کرنا کارات کرنا یا نفع دینا یا اچھا بول بولنا یا اچھی عبادت کا انتفاب کرنا یا سلام و خندہ پشانی یا سلام و خندہ جبینی سے ملقات کے لیے شاندار استقبال کرنا یہ سب کچھ احسان بھی تو ہے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے اسلام افضل اور اچھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا کہا تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے مصطفقون علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث تعاوت ہے آپ اپنے بھائی کو مستقام ملنا بھی تمہارے لئے صدقہ ہے متلسل خراج کرنا مخلصانہ زیافت سچی علم سچی خمخاری اور ضرور مندوں کی عانت ہی احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارہ ہوتا ہے اور کسی مسلمان کے ذل و ذل و ذل و فرمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بیوہ کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو موجیں مارتے دیکھا جو صرف ایسے لیے تھا کہ اس نے راستے سے لوگوں کو تقریب دینے والے درخت کو کٹا تھا رواہ مسلم بس تم موسیقا موسیقا موسیقی اور فرمایا میں اس مسجد یعنی مدینہ منورہ کی اس مسجد میں ایک مہنہ اعتقاف کروں اس سے مجھے یہ زیادہ افضل ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائے کے ساتھ اس کے ساتھ چلوں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیف و بے چانی کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف و بے چانی کو دور کرے گا اور جس نے کسی تنگ دستی کو دور کیا اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کو خوشحالیاں عطا فرمائے گا اور جس کسی نے کسی مسلمان کی پردہ پوشکی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے عبوب پر پردہ ڈالے گا اور جب تو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے بس تم ہمیشہ احسان کرو اللہ تم پر احسان کرے گا اور تمہارے سواب کو کئی گناہ بڑھا دے گا جو احسان کرے گا انہیں نیکی کا بدلہ اور مزید برعاں ملے گا اور میں آپ کے لئے اور تمام کے لئے تمام گناہوں سے معافی کی سوال کرتا ہوں اللہ کا استبقار کریں تمام تاریخ اللہ کی توفیق اور امتنان پر ہے اس کا شکر اس کے احسانوں پر کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اس سے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حسد کے رسول اور نبی ہیں اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں برکتیں اور سلامتیں نازل فرما حسد سنہ کے بعد اسلام میں احسان کرنا صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ احسان میں ہیوان اور جانور بھی شامل ہیں جیسا کہ افسر بنایا کوئی آدمی جا رہا تھا اور اسے راستے میں شدید پیاس ستاتی ہے اسے ایک کونہ ملتا ہے وہ اس میں اتر کر پانی پیتا ہے جب باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتہ ہاپ رہا ہے اور شدت پیاس سے یہ لیمٹی چاپ رہا ہے تو اس نے آج اس آدمی کے دل میں اچانک خیال آیا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی اتنی ہی شدید تکلیف تھی جتنی مجھے تھی پس وہ فوراں کوئے میں اترتا ہے اپنے موزے میں پانی بڑھتا ہے اور مو سے پکڑ کر باہر لاکر کتے کو پیلا دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کے سنیکی کرتے ہوئے اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے تو سامعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چپائیوں میں کے بدلے میں بھی عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں ہر تر جگر کے ساتھ احسان کرنے میں عجر ملتا ہے رواہ و بخار و مسلم پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم عظیم وظیفے کا حکم دیا ہے اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام اے اللہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ پر صلات و سلام نازل فرمائے اور جو آپ کے پیرکوار ہوں قیامت تک اے اللہ تمام مسلمان مرد و عورتوں کو معاف فرمائے تمام مسلمان مرد و عورتوں کی بخشش فرمائے ان میں زندہ ہیں جو فوت ہو شکے ہیں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے اے اللہ تمام مسلمانوں کے پریشانیوں کے دور فرمائے اور ان کے حلوال کی اصلاح فرمائے اے اللہ ان کے فقیروں کو غنی کر دے یا اللہ تو ہر چیز اور قادر ہے اے اللہ مسلمانوں کو حق اور تقوی پر کٹھا فرمائے اے اللہ مسلمانوں کے اتفاق تقوی اور حق پر کر دے اے ذوالجلال والاکرام اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں نعمتوں کے زائل ہونے سے اور عافیت کے بدل جانے سے اے اللہ تیری نرازگی سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ مسئیبتوں سے محفوظ فرمائے اور برے برے فیصلوں سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے اور جہنم کے آگ سے محفوظ فرمائے اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے نفسوں کی طہارت فرمائے تو ہی اس تقوی کا صاحب و مالک ہے اے اللہ خادم الحرمین شریف اور اس کے نائب کو اپنی پسند اور رضا کی توفیق اتا فرمائے اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے عزمیشوں سے محفوظ فرمائے اے اللہ تمام مسلمانوں کو فتنوں اور عزمیشوں سے محفوظ فرمائے وہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں یا عزل جلال والاکرام یا اللہ تو غنی اور کریم ہے یا اللہ تو غنی اور کریم ہے اے اللہ ہمیں بارش نصیب فرمائے یا اللہ ہمیں بارش نصیب فرمائے اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں مایوس لوگوں سے نہ کرنا اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرمائے اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے اے ہیے یا قیوم یا عزل جلال والاکرام اے اللہ اے اللہ ہمارے نفع بخش پانی نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ایمان کی بارش نازل فرما اے اللہ رحمت و برکت و سلامتی نازل فرما ہمارے نبی اور آپ کے آل اور آپ کے تمام صحابہ پر